السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالی قرآن مجید کے اذنے اشارت فرماتے ہیں وَيَا عَلَمُ مَا فِي الْعَرْحَامُ وہی جانتا ہے جو رحم مادر میں ہے اگر اس آیت سے مراد لڑکا یہ لڑکی ہے تو آج کل تو الٹرا ساؤنڈ اور سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر سکین کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے خوبصورت ہے یہ بسورت ہے تو اگر کوئی آدمی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر یقین کر لے تو کیا اس کی ایمان کے اندر کوئی حرج پیدا تو نہیں ہوگا اس حصے میں عرض یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ یعنی پیدائے سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لڑکا یہ لڑکی کا علم ہو جانا وَيَا عَلَمُ مَا فِي الْعَرْحَامُ کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تشخیص بچے کی عذا مکمل ہونے پر ہوتی ہے جبکہ اللہ رب العزت کو استقرار حمل کے اولین محلے سے اس بات کا علم تھا کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے اور یہ کامل ہے یا ناقص ہے اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو ایک مخصوص ہمیں معلومات مخصوص چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ ڈسیبل ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے لیکن اس کے علاوہ جو دوسری معلومات ہیں مثلا اس کی عمر کتنی ہوگی یہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا یہ غریب ہوگا یا امیر ہوگا یہ بادشاہ ہوگا یا فقیر ہوگا تو یہ ساری معلومات الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمیں نہیں مل سکتی لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے یہ ساری معلومات اللہ کے علم میں ہیں اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر اگر کوئی آدمی یقین کر لیتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کوئی حرج اور نقص نقص جو ہے وہ لازم نہیں آتا واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ